ایک گاؤں میں روشن اور فقیرہ نام کے دو دوست رہتے تھے اب ان کی گنتی گاؤں کے شریف لوگوں میں ہوتی تھی اور یہ بات گاؤں میں شاید ہی کسی کو معلوم تھی کہ یہ دونوں آج سے پچیس تیس سال پہلے ایک دوسرے سے بلکل ہی انجان تھے اور اس گاؤں میں آ کر بسے تھے اور یہ راج تو کسی کو معلوم ہی نہ تھا کہ یہ دونوں کسی جمانے میں پیشے سے چور تھے یہ بھی بھاگیا کی بات ہے کہ یہ دونوں بھٹکتے بھٹکتے اسی گاؤں میں آ کر بس گئے اور اب محنت مزدوری کر کے اپنا گجر بسر کرتے تھے دونوں نے ایک ہی جگہ پر اپنی جھوپڑیاں ڈال رکھی تھی ان دونوں کے دل ایسے ملے کہ گاؤں کے لوگ انہیں دو بھائی کہہ کر پکارتے تھے ان کی جھوپڑیاں بلکل پاس پاس تھیں دونوں کے دن بڑے ہی مجھے سے کٹ رہے تھے سمیں بیٹنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے یہ راج بھی جان گئے کہ وہ دونوں کسی سمیں میں چور تھے لیکن برسوں پہلے انہوں نے چوری کے کام کو چھوڑ کر ایک سیدھے اور سچے آدمی کی طرح جیون گجارنے کی قسم کھا لی تھی پرنتو یہ راج ہمیشہ انہی کے دلوں میں رہا اور گاؤں میں کسی کو کانو کان اس کی خبر نہیں تھی دن بھر کی کڑی محنت کے بعد ہی وہ اپنے پیٹ کی بھوک کو شانت کر پاتے تھے دن بھر کی کڑی محنت کے بعد جب وہ رات کو کھانا کھا کر اپنی اپنی جھوپڑیوں کے باہر چار پائی پر بیٹھتے تو اپنی پچھلی جندگی کے قصے ایک دوسرے کو سنا کر اپنا دل بہلاتے ایک بار دونوں رات کے سمیں باہر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے تب روشن نے کہا بھائی چوری چکاری کے قصے تو ہم روج ہی سناتے ہیں پرنتو میرا تو من چاہتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے چوری چھوڑ کیوں دی چلو آج تم مجھے بتاؤ کہ تم نے چوری کا کام کیوں چھوڑا ٹھیک ہے آج میں بتاتا ہوں لیکن کل تمہیں بھی بتانا ہوگا مجھے منجور ہے اس کے بعد روشن نے کہنا شروع کیا بھائی ایک بات تو تم جانتے ہوگے کہ ہمارے سمیں میں چوری کرنا کوئی ہسی کھیل نہیں تھا یہ ایک کلا تھی آج کی طرح نہیں کہ گھر کھالی دیکھا اور تالہ توڑ دیا اور گھر میں گھس گئے کچھ یاروں نے تو چابیوں کے بڑے بڑے گچھے ساتھ میں رکھنا شروع کر دیئے ہیں نہ محنت نہ کسی کا ڈر تالہ توڑا اور جو کچھ ہاتھ لگا لے کر چمپت ہو گئے سچ پوچھو تو آج کل کے چوروں نے چوروں کے نام پر بٹا لگا رکھا ہے یہ تو اٹھائی گری ہوئی ٹھیک کہتے ہو بھائی فقیرہ نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا پھر روشن بولا میں نے چوری کی لیکن ہنر کے ساتھ کبھی کسی کھالی گھر میں چوری نہیں کی جب تک گھر بھرا پورا نہ ہو اور ہر طرف لوگ سو نہ رہے ہو تو چوری کرنے کا مجھا ہی کیا ہے جب گھر والے پہرا دیتے دیتے اوب جاتے اور ہم انہیں جھانسہ دے کر چوری کرتے اس طرح سے چوری کرنے کا مجھا آتا تھا بھائی بڑی ہی بھادوری کا کام تھا یہ دبے پاؤں بلیوں کی طرح گھپ اندھیرے میں چھتوں پر کودنا پتلی پتلی دیواروں پر گرگٹ کی طرح رہنگنا اور چوہے کی طرح بینا آواز کے کسی کے گھر میں گھومنا اور صرف چھو کر ہی جان لینا کہ کونسی چیز کام کی ہے اس چنوتی میں جو مجھا ہے وہ جور جبردستی یا تالہ توڑ کر گھسنے والوں کو کیا پتا اور ویسے بھی دیوار میں سیند لگانا تو آج کل کے چوروں کے بس کی بات ہی کہاں پر ہے ہم ایسی سیند لگاتے تھے کہ صبح کو سب دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ اس میں سے آدمی کیسے نکلا ہوگا میں ہمیشہ اکیلا ہی چوری کرتا تھا اب میں وہ قصہ سناتا ہوں جس کے بعد میں نے چوری کرنا چھوڑ دیا اصل میں میں تب ہی چوری کرتا تھا جب مجھے کوئی کام نہ ملتا اور روپیوں کی سخت جرورت ہوتی تھی ہر چوری کے بعد میں خود سے وعدہ کرتا تھا کہ اب میں چوری نہیں کروں گا لیکن پھر اگلی چوری کرنے کے لیے نکل پڑتا میں اس جمانے میں ایک پہاڑی علاقے میں رہتا تھا مگر وہ جیدہ اونچے پہاڑ نہیں تھے وہاں پر ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کے نیچے ایک لالا جی کی دکان اور ان کا پریوار بھی وہی پر رہتا تھا گھر کے اوپر والے حصے پر ایک خان صاحب رہتے تھے گھر کے آگے جنگل تھا اور آس پاس دو تین کچھے مکان تھے کوئی جیدہ عبادی نہیں تھی وہاں پر سارے پہاڑی علاقوں کی طرح یہاں بھی چوری چکاری کی کوئی چرچہ نہیں تھی کیونکہ اس چھوٹے سے گھر کے علاوہ کئی اور سے کوئی مال ملنے کی امید نہیں تھی میں دیکھا کرتا تھا کہ مکان کا مالک اس مکان میں دو دو چار چار دن چھوڑ کر آیا کرتا تھا ان کا پہناوا اور رتبہ بڑا ہی روبدار تھا ان کے جوتے بھی سنہری رنگ کے ہوتے تھے ان کو دیکھ کر مجھ پر تو کیا سارے علاقے پر یہ روب پڑ جاتا تھا کہ وہ بڑے ہی رئیس آدمی تھے کبھی کبھی جب ان کے لڑکے آتے تو وہ بھی شاندار کپڑوں میں ہوتے تھے اس گھر میں آم دینوں میں اس خاند صاحب جی کی پتنی اور پانچ سال کی بیٹی رہا کرتی تھی گھر کی مالکین یعنی ان کی پتنی کو بہت کم لوگوں نے دیکھا تھا کیونکہ وہ بہت ہی کم گھر سے باہر نکلتی تھی اور گھر کا چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے بچے ہی آتے جاتے تھے تھوڑی دیر چپ رہ کر روشن نے پھر سے بات شروع کی مگر مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ اس گھر میں چوری چکاری سے بچنے کا کوئی خاص خان صاحب کا رو بھی اتنا تھا کہ گھر والوں کو کوئی کھٹکا ہی نہیں تھا مگر مجھے یہ پکہ یقین تھا کہ گھر میں اتنا مال تو جرور مل جائے گا کہ ایک دو سال آسانی سے نکل جائیں گے ایک دن کی بات ہے میں نے خان صاحب کی جانکاری پانے کے لیے ان کے گھر کے نیچے لالا جی کی دکان پر پہنچا اور لالا جی سے پوچھا تو پتا چلا کہ وہ بھی خان صاحب سے بہت ہی گھبراتے تھے انہوں نے کہا ارے ان خان صاحب کی بات کر رہے ہو یہ تو اپنے علاقے کے بہت بڑے رئیس ہیں یہاں تو یہ صرف دو سال سے ہی رہ رہ ہیں میں نے کہا ہاں وہ تو دیکھنے سے لگتا ہے مگر یہ یہاں پر کیا کرتے ہیں لالا جی نے بتایا انہوں نے یہاں پر دور جنگلوں کا ٹھیکا لیا ہوا ہے جیادہ تر وہیں پر رہتے ہیں کبھی کبھی دو ایک دن کے لیے یہاں پر آ جاتے ہیں میں نے پوچھا اور ان کے لڑکے لالا جی نے کہا وہ بھی انہی کے ساتھ رہتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی اچھا سکول نہیں ہے تو انہوں نے لڑکوں کو بڑے شہر کے بڑے سکول میں داخل کرا رکھا ہے اب مجھے اس بات کا پکا یقین ہو گیا کہ خان صاحب سچ مچ بہت بڑے رئیس ہیں تب ہی تو اپنے بچوں کو بڑے شہر کے بڑے سکول میں پڑھا رہے ہیں آخر ایک دن دو تین دن گھر پر رہنے کے بعد خان صاحب جب اپنے کام پر واپس لوٹے تو میں نے اسی شام کو اپنا کام کرنے کی ٹھان لی رات کو گھر کے اندر پہنچنے میں کوئی خاص کٹھنائی نہیں ہوئی میں سیڑیاں چڑھ کر خان صاحب کے گھر کے اندر پہنچ گیا دو کمروں اور ایک برامدے کا چھوٹا سا گھر تھا یہ اندر پہنچ کر میں کچھ دیر کے لیے برامدے میں بیٹھ گیا تا کی میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھ سکیں جلدی ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ گھر میں سامان زیادہ نہیں ہے ایک کمرے میں ماں اور بچی سو رہے تھے اس میں پلنگ کے نیچے دو اٹیچیاں رکھی ہوئی تھی دوسرے کمرے میں ایک پلنگ کے علاوہ دو تین بڑے اور چھوٹے سندوق رکھے ہوئے تھے جن میں کسی میں کوئی تالہ نہیں لگا ہوا تھا یہ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا کہ اتنے بڑے رئیس کے گھر میں اتنا کم سامان خیر میں نے سوچا کہ اس سے میرا کام کچھ آسان ہی ہو جائے گا میں نے سندوق میں ہاتھ ڈال کر جلدی جلدی تلاشی لینا شروع کر دیا کی کپڑوں کے علاوہ کوئی چھوٹا بکسہ جیور کا ڈببا یا کوئی اور کام کی چیز ہاتھ لگ جائے مگر مجھے جلدی ہی ایسے لگے جیسے ان پر کڑھائی اور ستاروں کا کام بنا ہوا تھا مجھے یقین تھا کہ یہ کڑھائی سونے کے تاروں سے کی گئی ہوگی میں نے ان قیمتی کپڑوں کو ایک چادر میں لپیٹ کر برامدے میں پڑی ہوئی کھاٹ کے نیچے خسکا دیا اب مجھے فکر تھی دوسرے کمرے میں رکھی ہوئی دونوں اٹیچیوں کی مجھے یقین تھا کہ اس عورت نے اپنے سارے جیور اور نگدی اسی میں رکھی تھی میں نے تیع کر لیا کہ دونوں اٹیچیاں گھٹڑی میں باندھ کر لے جاؤں گا کیونکہ وہ اٹیچیاں بہت بڑی نہیں تھی نا جانے کیا ہوا شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا یا اوپر والا یہی چاہتا تھا کہ میں اس ادھوری چوری کے بعد کوئی چوری نہ کروں میں دیوار سے لگی ہوئی ایک خات سے ٹکرائیا جس پر شاید میں نے اندھیرے میں دھیان نہیں دیا تھا وہ خات خٹ کی آواز کے ساتھ ایک اور جھکی اور جمین سے ٹکرائی اس کے ساتھ ہی گھر کی مالکین کی آواز آئی کون ہے مجھے ایک دم خیال آیا کہ اگر یہ عورت در کر جوڑ سے چیخی تو نیچے لالا جی کے گھر والے بھی اٹھ جائیں گے اور لالا جی تو مجھے پہچانتے ہیں بس نہ جانے کیسے میں بول پڑا بہن جی مجھے خان صاحب نے بھیجا ہے کچھ منگ وانے کے لئے اور عورت نے کہا ارے اتنی رات گئے مجھے لگا کہ عورت کی آواز میں ڈر اور گھبرہت سے زیادہ حیرانی تھی میں نے کہا ہان پہنچنے میں اچھا تم بیٹھو میں تمہارے لئے پانی وانی لاتی ہوں اور پھر میں نے دیکھا وہ اندھیرے میں گھر کی رسوئی کی طرف گئی پہلے اس نے چراغ جلایا اس کے بعد کچھ بودھ بودھ آنے لگی کچھ شبد میرے کانوں میں پڑے وہ کہہ رہی تھی بیچارہ کیسے پہنچا ہوگا تم دن میں چلے ہوگے اور پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی ہوگی بیٹھ جاؤ چار پائی پر اور پھر جیسے ہی وہ دوسری طرف مڑی اور اس کی پیٹ میری طرف ہوئی میں نے موکہ سہی پا کر اندھا دھوند دروازے کی طرف دوڑ لگا دی اتنا وقت کہاں تھا کہ کپڑوں کی گھٹڑی کو اُنیح پاتا میں بہت تیجی سے سیڑیوں کے جینے کی اوٹ میں چھوپ کر کھڑا ہو گیا اسی لیے کہ اگر میں بھاگ کر جاتا تو شور ہوتا اور لالا جی نکل کر آتے تو مجھے پہچان لیتے میں دم سادے ہوئے کھڑا ہوا تھا کہ اگلے ہی پل مجھے آواز آئی ارے بھائیہ کہاں چلے گئے کچھ کھا پی تو لیتے پہلے وہ گھر کی مالکین کی آواز تھی پھر کچھ پلوں کے لیے سن ناٹا ہو گیا میں دھیرے دھیرے بینا آواز کے سیڑیوں سے تھا نا جانے کہاں چلا گیا بچی نے کہا ماجی تم یہاں پر آجاؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے تھوڑی دیر تک عورت نا جانے کیا بد بود آتی رہی تھوڑی دیر بعد مجھے درواجہ بند کر کے کنڈی لگنے کی آواز آئی تب دوسرے چور فقیرہ نے کہا ارے تُو کسی کے یہاں پر چوری کرنے گیا تھا یا کسی دیوی کے درشن کرنے روشن نے کہا ہاں بھائی تُو سچ کہتا ہے وہ سچ مجھ دیوی ہی تھی جسے اکیلے رہتے بھی ڈر نہیں لگتا تھا اور آدھی رات کو بھی کوئی آئے تو اسے شک نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی چور ہو سکتا ہے کیسی سیدھی اور سچی عورت تھی وہ اسے تو سب سے پہلے اس بات کا خیال آیا کہ یہ آدمی تھکا ہارا آیا ہے پہلے تھوڑا سا آرام مل جائے اور ایک طرف میں تھا جو اس کے گھر چوری کرنے چلا تھا فقیرہ نے کہا سچ ہے یار اگر دنیا میں ایسے سچے لوگ نہ ہو تو جانے دنیا کا کیا ہوگا پھر کیا ہوا تُنے دوبارہ قسمت نہیں آجمائی اس گھر میں ارے میں تو اس طرف سے گجرا بھی نہیں مجھے لگتا تھا کہ وہ دیوی مجھے پہچان لے گی اور جب اس نے شرم آنے لگی فقیرہ نے کہا وہ عجیب عورت تھی روشن نے کہا کچھ دنوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ خان صاحب اپنے پشتینی گاؤں سے کسی کارن سے تباہ اور برباد ہو کر ادھر آگئے تھے ان کے پاس اپنے صافوں اور دو چار جوڑی کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا اب وہ جنگلوں کے ٹھیکے دار نہیں بلکہ کسی ٹھیکے دار کے مونشی تھے اور ان کی آمدنی بھی زیادہ نہیں تھی جسے وہ اپنے بچوں کی پڑھائی پر لگا رہے تھے مگر اپنے کپڑوں سافوں اور جوتیوں کا رنگ میلا ہونے نہیں دیتے تھے وہ ایک وقت بھوکے رہ سکتے تھے مگر اپنے سافوں اور کپڑوں کی رنگ اور چمک میں جرہ بھی کمی نہیں آنے دیتے تھے وہ جہاں سے گجرتے بس یہی چرچہ ہوتا کہ خان صاحب بڑے تھاٹ پاٹ کے رئیس ہیں تب میں نے سوچا کہ ایک وہ آدمی ہیں جو اپنی عجت بچانے کے لیے جی رہے ہیں اور ایک میں ہوں جو پیٹ بھرنے کے لیے اپنی عجت آبرو گوا کر یہ چوری کا کام کر رہا ہوں ادھر ایک عورت کے روپ میں ایک دیوی ہے جسے چھل کپٹ اور من کی گندگی چھو بھی نہیں سکی ہے اور ایک میں ہوں جو ایسے دھرماتما کے گھر چوری کرنے پہنچ جاتا ہوں میں کتنا نیچ ہوں بس اس کے بعد جب بھی میں چوری کرنے کا ارادہ کرتا تو مجھے لگتا کہ وہ بھولی بھالی آتما مجھ سے کہہ رہی ہے تم تھک گئے ہو تم بیٹھو میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لے کر آتی ہوں اور بس یہ اسی دیوی کی کرپا ہے کہ میں کبھی دوبارہ چوری نہ کر سکا اب تو بتا فقیرہ تو نے چوری کرنا کیوں چھوڑا فقیرہ بولا تو سن جب میں نے آخری چوری کی تھی تب میں جوان تھا میں جس کے یہاں پر بھی چوری کرتا تھا تو اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچ تا تھا میری بلا سے اس پر جو کچھ بھی گجرے مجھے تو بس اپنے کام سے کام تھا مگر ایک بار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور میرے دل دماغ پر ایسی چوٹ سی لگی ایسی نفرت ہوئی اس کام سے کہ پھر کبھی چوری نہیں کی سچ پوچھو تو بہت دن تک مجھے اپنے آپ سے نفرت سی ہو گئی تھی یہاں تک کی میں نے اپنا نام بھی چھوڑ دیا تھا اور اپنا نام فقیرہ رکھ لیا بلکہ کچھ دنوں تک میں سچ میں فقیر بھی رہا خیر بات یہ تھی کہ جس گاؤں میں رہتا تھا ربی کی فصل کٹنے کے بعد ایک کسان کے یہاں شادی کی تیاریاں شروع ہوئی یہ کسان بہتی چھوٹی سی جمین پر حل چلاتا تھا پورا گھر محنت مزدوری کرتا اور کرج ادھار لے کر فصل اگاتا اسی طرح سے اس کا جیون گجر رہا تھا اور اب اس کے گھر سے عورتوں کے گانے اور ڈھولک کی آواز آ رہی تھی اس کی بیٹی کی شادی تھی ادھیر عمر کا یہ کسان ایک دن شہر سمان خریدنے کے لیے گیا اس کے ساتھ دو تین گاؤں والے اور بھی تھے شام کو واپسی میں بیل گاڑی سامان سے لدی ہو ہی پہنچ تین کے نئے بکسے تامبے پیتل کے برتن کپڑوں کی گھٹھریاں وغیرہ وغیرہ میں نے اسی دن بھاپ لیا اور اسی دن معلوم کر لیا کہ کب بارات آنے والی ہے دوسرے گاؤں سے بھی مہمان اس کسان تھی اس سے ایک دن پہلے والی رات میں نے چوری کر لی دلہن کے سارے چاندی کے جیور اور ایک آد شاید سونے کا جیور تھا مہمانوں کے جیور اور کچھ نگدی میرے ہاتھ میں لگی اور میں نے فوراں ہی گاؤں کے باہر ایک پیڑ کے کھوکلے تنے میں چھپا دیا پھر جب دن چڑھنے کے باد میں اس کے گھر کے پاس سے گجرا تو مجھے اس گھر سے گانوں اور ڈھولک کی بجائے عورتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی ایک پل کے لیے میں بھول گیا کہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی میں یہاں پر چوری کی تھی میں نے سمجھا شاید یہاں پر کسی کی موت ہو گئی ہے اور بس اسی وقت مجھے پہلی بار جندگی میں ایک ایسا دھککہ سا لگا کچھ اور لوگوں کے ساتھ میں بھی اس کسان کے پاس جا پہنچا مجھے ایسا لگا جیسے میں خود وہاں نہ گیا ہوں بلکی مجھے کوئی کھینچ کر لے گیا ہے بہت سے لوگ اسے چاروں اور سے گھیرے ہوئے تھے بیچارہ کسان اداس اور سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جیسے ابھی کسی کا کریہ کرم کر کے آ رہا ہو اچانک کسی نے پوچھا کچھ بچا بھی یا سب چلا گیا کسان کیا جا سکتا مجھے تو مہمانوں سے بھی شرم آ رہی ہے بیٹی کا جو سامان گیا وہ گیا کچھ مہمانوں کا مال بھی چلا گیا وہ رک رک کر بول رہا تھا آگے اس بڑے کسان نے کہا تمہیں تو معلوم ہی ہے میرے پاس تو تھا ہی کیا زمین گروی رکھی تھی تب کچھ جیور بنوائے تھے ایک پرانا سونے کا گہنا پہلے سے ہی اس کی ماں کا پڑا تھا چھے سات سو روپے نگت تھے بارات کے خرچے کے لئے وہ سب بھی چلے گئے اب بتاؤ شام کو بارات آئے گی تو اسے کیا کسی دوسرے آدمی نے کہا یہ تو گاؤں بھر کی عجت کا ماملہ ہے پھر تُو نے کیا سوچا بارات کا کسان نے کہا ہاں یہی سوچ رہا ہوں ناک تو نہیں کٹوانی میں سوچتا ہوں کہ بارات رکوانے کے لئے آدمی دوڑا دوں وہیں پاس میں ہی کھڑے ایک نوجوان نے کہا ارے نہیں بھائی بارات نہیں رکے گی تو کسان نے جھنجلا کر کہا تو بتا کہاں سے کھلاوں گا انہیں پھر کسان کی آواز میں اداسی سی چھا گئی بولا اچھا مان لے اگر گاؤں والوں سے مانگ کر بارات کو کچھ کھلا پلا بھی دوں تو بیٹی کو بینا جیور کے کیسے ودا کر دوں اب میں نے دیکھا کہ بڑا کسان سچ مچ رونے لگا تھا روتے روتے آنسو اس کی آنکھوں سے لڑک کر اس کے میلے کرتے پر آگیرے تھے یہ دیکھ کر میرا دل ہل گیا اس سے پہلے میں نے بڑی عمر والے آدمی کو روتے بلکھتے نہیں دیکھا تھا مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگی پھر نہ جانے کیسے میرے دل میں خیال آیا کہ ایک گھر کے لوگوں کو دکھ دے کر بڑے ماں باپ کا دل توڑ کر گھر کے بچوں کی شادی اور خوشیوں کو چین کر اگر میں نے کچھ دن اچھا کھانا کھا بھی لیا تو کیسا لگے گا مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے دماغ میں جور جور سے چیخ رہا ہو کہ تم صرف چور ہی نہیں کاتل بھی ہو ان کی خوشیوں کے کاتل تم نے بڑے ماں باپ کی خوشیوں کا گلا گھوٹا ہے میری کھوپڑی میں کچھ عجیب سی ہلچل ہوئی میرا دل چاہ رہا تھا کہ بڑے باپ کے آنسو پہنچ کر اس کے پیروں پر گر پڑوں یہ مجھے پکڑ کر جیل بھیجوا دیں گے ایک دو سال چکی پیسوں گا تکلیف ہوگی مگر اب مجھ اکیلے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی میں خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ مجھے لگا کہ کسی نے میرے سیر پر ہتھوڑا مارا اور آواز آئی جا فوراں چلا جا یہ اس بڑے عجت آبرو والے باپ کی سخت آواز تھی وہ اپنے اسی لڑکے کو حکم دے رہا تھا جس نے بارات رکوانے کو منع کیا تھا بڑا کہ رہا تھا جا دولے کے باپ سے کہنا کہ شام کو بارات لے کر نہ آئے وہ کچھ بھی کہے تم راجی مت ہو نہ اور کہنا کہ ایک دو دن میں میں خود ان سے ملنے آؤں گا گاؤں بھر کی ناک کٹوانے سے اچھا ہے کہ بارات آئے ہی نہیں اب دکھ اور اداسی کی جگہ اس بڑے کی آواز میں عجیب سی سکتی آگئی تھی فقیرہ بولا بس مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی چیز مجھے کھینچ رہی ہو میں شاید اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں نہیں تھی میں نے کسی نہ کسی طرح سے کہا بارات کو مت رکو چاچا بڑے نے کہا کیا بات ہے تم کون ہوں میں نے کہا میں ایک چور ہوں نہ جانے میں نے کیسے کہہ دیا میں نے ہی چوری کی میں تمہاری ایک ایک چیز لٹا دوں گا ابھی کے ابھی دے دوں بھگوان مجھے گلے سے لگا لیا ایک بار پھر مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکتے ہوئے دکھائی دیئے مگر اب خود میری آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھی وہ لوگ پوٹلی لے کر چلے گئے اور میں وہیں پیڑ کے نیچے بیٹھا رہا مجھے یاد نہیں کہ کتنی دیر تک بیٹھا میں وہاں پر سوچتا رہا میں تو اس وقت چونکا جب شام کے پہلے پہر مجھے گاؤں کی طرف سے ڈھولک بجنے کی آوازیں آئیں مگر پھر میں اپنے گاؤں میں کبھی واپس نہیں لوٹا اور نہ ہی کبھی پھر سے چوری کی بس یہی میری آپ بھی تھی تھی